حکومت پنجاب نوٹ کرلے یہ بیروکریسی نوٹ کرلے آئی سے چاہے دن پہلے جو مجمع تھا یہ سمجھتے تھے کہ ایس دھوپ گرمی اور حوض کی وجہ سے ہم شمچہ رمان سواتی ساتھ کو ویٹکم کرتے ہیں بندال میں اور انہوں نے اس بندال کی شان بڑھائی ہمارے پاس تشریف گائے شمچہ رمان سواتی شمچہ رمان سواتی گل نواز سواتی گل نواز سواتی میٹوپ پرٹن کے تمام شہد میٹوپ پرٹن کے تمام شہد سلام پر اشکتے ہیں گل نواز سواتی ساتھ کہ یک مائے گھن کے سوات کرتا ہوں آپ سے خطاب فرمائیں گے شمچہ رمان سواتی ساتھ اب میں جس شخصیت کو دعوت سوگھن دینے چلا ہوں وہ نیچنل لیبر فڈنیشن پاکستان کے صدر اور بہت بڑے ملازم کیپولیٹی کا لیڈر جناب شمچہ رمان سواتی ساتھ کو اس شہر کے ساتھ کہ صد کہہ کے کسی دور میں پشتائے نہیں ہم گلتار تک اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم زندہ کے طور پر دیوار ہے تہلی نہ سنا شاہ پہنچے تو سریطار تو گھبرا ہی نہیں ہم تانیوں کے گھونے تراب چپ چھوڑے پر سواتی ساتھ شمچہ رمان سواتی ساتھ نیشنل لیبر فڈنیشن پاکستان نیشنل لیبر فڈنیشن پاکستان نیشنل لیبر فڈنیشن پاکستان نیشنل لیبر فڈنیشن پاکستان اس آیت کی ترجمانی مولانا زفر علی خان نے اس طرح کی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا اپنے حق کے لیے اپنے جائز حقوق کے لیے جو تیرے عوض سے بیٹے میرے بھائیوں بینوں بیٹیوں بزرگوں میں آپ کی عظمت کو آپ کی جرد کو آپ کی جدوجیت کو آپ کے عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جائز مطالبات وفاق میں جن پر عمل ہو گیا سندھ میں جن پر عمل ہو گیا بلانچستان میں جن پر عمل ہو گیا خیبر پشکنخاہ میں جن پر عمل ہو گیا حیرت کی بات ہے کہ اتنے احتجاج کے باوجود پنچاب کے اکبرانوں کے کان پر چون تک نہیں ری دی میں نے کل حضیر آلہ پنچاب سید محسن لخمی صاحب کو ایک خط لکھا ہے نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کی طرف سے نیشنل لیبر فیڈریشن سے منحق چار سو یونینوں کی طرف سے اور پاکستان کے ساڑھے ساتھ مزدوروں کی طرف سے کہ جناب تین دن سے یہاں ہزاروں لوگ مائے اور بینے اپنے شیر خار بچوں کے ساتھ بزرگ پنچنر پیٹے ہیں فریادی ہیں انصاف کا کھنکا بجا رہے ہیں لیکن آپ تک آواز نہیں پہنچی وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ بفاک اور تینوں صبح میں موجودہ رننگ بیسک پر پینتیس فیسا لضافہ ہوا ہے موجودہ رننگ بیسک پر اور پیشنوں میں سارے سترہ فیسا لضافہ اور جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں انہیں پرموشن کا حق یہ ایسے مطالبات ہیں